کیونکہ واسطہ یا بلا واسطہ ان تمام مائنسیٹ یا ایکٹیوٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں جسے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے ملاحظہ کیجئے یہ ایسے اناثر جو جو اوپنی ان لوگوں کے ساتھ اسوسیٹ ہوئے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے خلاف ہمارے بچوں کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس وقت وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے اور یہ لوگ جو ہے کمپلسز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے مددگار ہیں یہ ان کے چاہے وہ زبان سے چاہے اپنے ایکشن سے چاہے کسی بھی طریقے سے اگر وہ ہمایت کر رہے ہیں دہشت گردوں کی تو دہشت گردوں کے ساتھ ہی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہیں آپ نے اس سٹیٹمنٹ سنی میں اس کی تھوشی وضاحت کر دوں امین شہیدی صاحب ڈانیوز سے گفتگو کرتے ہیں کہ خواج آسف صاحب نے یہ بات کی اور سوال ان سے یہ کیا گیا تھا کہ مولانا عبدالعزیز کی طرح سے جو ڈائریکلی مضمت نہیں کی گئے گئے پشاور اٹیک کی تو اس کو کیسے لیں گے تو یہ ان کا جواب یہ تھا کہ کوئی بھی ایسے اناصر جو اس طرح ریائٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں اور وہ ان کو ان کی سپورٹر سمجھتے ہیں آپ اس پر کیسے ریائٹ کریں گے میرا خلا میں اس سوالے سے بڑے گہرائی میں جا کے اعتدال سے بات کرنی چاہیے مولانا عبدالعزیز اہم مسئلہ نہیں ہے مسئلہ وہ مائنڈ سیٹ ہے مائنڈ سیٹ لال مسجد کی صورت میں ہویا کسی اور صورت میں جہاں پر بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اگر وہ سمجھے نہیں اور دہشتگردوں کے ساتھ میں کھڑے ہو کر ان کے سپورٹیو کا رول ادا کریں پھر وہاں پر ریاست کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے بات یہ ہو رہی ہے کہ گزشتہ ان تیس سالوں کے اندر ہمارے اداروں کے اندر بھی ایسے لوگ رہے اور بعض مکاتب فکر کے اندر بھی ایسے لوگ رہے اداروں نے اگر آہستہ آہستہ اپنا دامن صاف کیا ایسے لوگوں سے تو وہی پر ذمہ داری بنتی ہے ان تمام مکاتب فکر کی بھی جن کے ہاں ایسے لوگ پروان چڑھتے رہے آج جب ہم تالیبان کی بات کرتے ہیں ایک زمانہ تھا تالیبان گویا ہمارے لیے ایک فخر اور ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتا تھا سب فخر کے ساتھ سر اٹھا کر کہتے تھے یہ ہمارے مدارس کے تالیب میں آئے بعض ایسے مولین صاحبان اب بھی آپ کے علم میں ہیں جو کہتے تھے یہ ہمارے شاگرد ہیں جنہوں نے جہاد کیا یہ کیا وہ کیا وہی مائنسٹ ہے وہی کتارے ہیں لیکن امین شاہیدی صاحب مائنسٹ کو پریویل تو انڈویجولز ہی کرتے ہیں نا آپ انڈویجولز کو ڈیل کریں گے تو مائنسٹ ختم ہوگا نا آپ انڈویجولز کو کیسے ڈیل کریں گے ایسا ہونا چاہیے ریاست کو قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے اگر قانون اور لوگ کی رت قائم ہو جاتی ہے تو وہاں پر انڈویجولز کو کسی اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جدت نہیں ہوگی میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں ہم ایک قرآن کی طالب علم کی حصیت سے جب قرآن بھرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَہَ لَوْا یہاں تک فتنے کو ختم کر دو قرآن کی اطال لکم فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا عُلِ الْأَلْبَابِ اے صاحبانِ اقل و اندیشہ اقل و فکر تم لوگ اس بات پر ایمان رکھو کہ قصاص ہی میں تمہاری اجتماعی زندگی بھی ہے اور انفرادی زندگی بھی ہے یہ خدا کا اطل فیصلہ ہے لہٰذا جو لوگ قطر میں براہ راست ملوث ہوتے ہیں ان کو اس کے مطابق بھرپور سزا ملنی چاہیے اور فوری سزا ملنی چاہیے اور جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے فکری حوالے سے چاہے ان کے لئے گراؤنڈ بناتے ہیں چاہے ان کے لئے معاشرے میں جا کر لوگوں کے ذہنوں کو اس کے لئے آمادہ کرتے ہیں اس رکھ پورے پاکستان کے اندر ایسے ایسے موجود ہیں